اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی ہیلڈی اور ساتھویں انتہائی لذیذ کباب بنانے کی ریسپی لائی ہوں یہ کباب صحت کے لیے بہت ہی بہترین کباب ہیں اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے کباب بنا کر کھائیں بینہ گوشت کے بینہ چکن کے ہم نے یہ کباب بنائے ہیں اور کھانے میں یہ بنے ہیں بہت ہی مزیدار یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر سے بہت ہی کرسپی اندر سے جوسی تو نہ تو ہم نے اس میں بے سند کا استعمال کیا ہے اور نہ ہی کسی دال کا استعمال کیا ہے تو بس آپ نے اس ریسپی کو پورا فل وچ کرنا ہے اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دینا ہے کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی ہماری یہ ریسپی تو چلیے ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو ان کباب کو بنانے کے لیے جو اس کا پہلا مین انگریڈنٹ ہے وہ ہے لوکی یعنی کہ بوٹل گورڈ یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند سبزی ہے اور اس کا استعمال آپ کو کئی بیماریوں سے بچاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں بچے ہیں جو کہ اس سبزی کو شوق سے نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے یہ کباب بنا کر اپنی فیملی کو کھلائیں تو بچے بھی آپ سے بار بار فرمائش کریں گے اور یہ کباب شوق سے کھائیں گے تو یہ سبھی کے لیے بہت ہی ہیلڈی سبزی ہے خاص کر اس موسم میں بڑھتی ہوئی گرمی کے موسم میں تو یہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے بے شمار فائدوں والی یہ لوکی ہمیں بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہے اور ہم اس کی وجہ سے ہیلڈی رہتے ہیں ہمارے جسم میں جو بیٹ کولیسٹرول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اس کے استعمال سے میدے جگرگ یا کان جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی اس کے استعمال سے ختم ہو جاتے ہیں آدھا کلو میں نے لوکی لیے اور اب میں اسے اچھی طرح سے نیچوڑ رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح تاکہ اس کا جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ نکل جائے اور بعد میں ہمیں برنڈنگ کرتے ٹائم اس میں زیادہ چیزیں استعمال کرنی نہ پڑیں تو جو اس کا پانی ہے اسے ہم ویسٹ نہیں کریں گے اس کے پانی کو آپ پی سکتے ہیں یہ بہت ہی ہیلڈی پانی ہے اس کو آپ نے زائع بلکل نہیں کرنا ہے اس کے استعمال سے وزن بھی کم ہوتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پانی ہم نے یہ الگ سے اسے کپ میں نکال کر رکھ لیتی ہوں تو یہاں پر میں نے لی ہے پیاز ایک چھوٹے سائز کی باریک چاپ کی ہوئی ہری مرچے لے لی ہیں دو عدد ساتھ میں ہرہ دھنیا لیا ہے ایک گڑی ہرہ دھنیا اس میں تھوڑا زیادہ چاہے گا تو فریش کٹا ہوا دھنیا ہے ہمارے پاس تو لوکی کا جو پانی ہم نے نکالا ہے جن کو بلیٹ پریشر ہائی کہتا ہے ان کے لیے لوکی کا پانی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے لوکی کا پانی آپ پیہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا بڑھتا ہوا ہائی بی پی بلکل کنٹرول میں آ جاتا ہے نمک ڈالا ہے اس میں حضب ضرورت ساتھ میں ہم ڈال دیں گے چاٹھ مسالہ ایک چمچ ان کو چٹ پٹا بنانے کے لیے چاٹھ مسالہ ڈالائے پیسی ہوئی کالی مرچ کا پاورڈر آدھا چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ پاورڈر آدھا چمچ تو یہاں پر جو میں چمچ استعمال کر رہی ہوں یہ ٹیبل سپون والا بڑا چمچ ہے آدھا چمچ کٹی ہوئی لال مرچ یا پھر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کامیاز آدھا ڈال سکتے ہیں بھونہ کٹا زیرہ ڈالیں گے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ایک چمچ اور اب اس کو کرسپی بنانے کے لیے اس میں ہم ڈال دیں گے چاول کا آٹا دو ٹیبل سپون بھر کے چاول کا آٹا ڈالیں گے اور ساتھ میں برنڈنگ کے لیے اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون کارن فلور کارن فلور بلکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈالیں ورنہ آپ اسکپ کر دیجئے گا لیکن چاول کا آٹا ضرور ڈالیے گا اس کی وجہ سے ٹکیاں جو ہیں وہ بہت ہی ایکسٹرا کرسپی بن کے تیار ہوں گی تو یہاں دیکھیں دو ٹیبل سپون میں نے کارن فلور ڈال دیا اب میں اس میں ایک ٹیبل سپون لہسہ نادرک کا پسا ہوا پیسٹ ڈال رہی ہوں اور بینہ پانی ڈالیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طرح سے یہ دیکھیں خوب اچھی طرح اس کو مکس کر لیں تو یہاں اگر ضرورت لگے تو آپ اس میں ہلکا سا پانی ڈال لیجئے گا اور اگر آپ کو لگے کہ بیٹر آپ کا تھوڑا پتلا ہے تو پھر آپ اس میں مزید اور چاول کا آٹا استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں بیٹر تیار ہو چکا ہے آئل میں نے گرام ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تو ہم یہاں پر ان کو شیلو فرائی کریں گے بہت ہی کم آئل میں یہ کباب بن جاتے ہیں تو چلیے کباب بنا لیتے ہیں اس کے لئے آپ نے اس طرح سے یہ بیٹر لینا ہے اب آپ کی مرضی ہے چھوٹے یا بڑے کباب جس سائز کے آپ چاہیں بنا سکتے ہیں اور شیپ بھی آپ اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں تو اس طرح سے پتلے کباب تھوڑے بنائیے گا بہت زیادہ موٹے کباب نہیں بنائیے گا ورنہ وہ اندر سے کچھے لگیں گے تو اسی لئے کباب ہمیشہ جب بھی آپ فرائی کریں تو تھوڑا پتلا ہی بنائیں آئل دیکھئے گرام ہو چکا ہے اور میں نے اس میں کباب ڈال دی ہیں اب چمچ سے اس طرح سے اوپر اس کے آئل ہم ڈال دیں گے اور دیکھیں چپک بھی نہیں گئے آپس میں اور نہ تو یہ کباب ٹوٹتے ہیں بہت ہی آسانی سے منٹوں میں بن جاتے ہیں چٹ پٹ تو اس طرح سے آپ یہ کباب بنا کر اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں بچے بہت شوق سے کھائیں گے یہ کباب کیونکہ بہت ہی جوسی چٹ پٹے بنتے ہیں اور بلکل ایسا فیل نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے لوکی سے یہ کباب بنائے ہیں تو دیکھیں خوبصورت سا گولڈن کلر ایک سائٹ سے آ چکا ہے دوسری سائٹ سے بھی چینج کر کے دیکھیں گے تو یہاں پر ان کو فرائی کرنے میں پانچ سے چھے منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آئل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پورا ہی اس میں بھی موجود ہے تو میں نے جب یہ کباب تلے تھے تو یہ بہت ہی کم آئل میں یہ فرائی ہو گئے تھے زیادہ آئل نہیں لگا تھا اسی لئے یہ بہت زیادہ ہیلڈی کباب ہیں تو جب تک اچھا سا خوبصورت سا کلر نہ آ جائے جب تک آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کباب فرائی ہو چکے ہیں اور دیکھنے میں کتنے یمی مزیدار سے یہ کباب لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی بنے ہیں بہت ہی مزیدار تو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی توڑ کر کہ کس طرح کے کباب یہ بن کے تیار ہوئے ہیں تو یہ دیکھئے باہر سے یہ ہیں ایکسٹرا کرسپی کیونکہ ہم نے اس میں چاول کا آٹا استعمال کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے ہی زبردست کباب بنے ہیں زائکے دار تو ضرور آپ لوگ بنائیں یہ کباب انجوائے کریں بنا کر ٹی ٹائم کے لئے آپ سنیکس کے طور پر بنا سکتے ہیں یا پھر مہمان آ جاتے ہیں آپ ان کے لئے بنا سکتے ہیں بچوں کو اسکول لنچ باکس میں بنا کر دے سکتے ہیں بہت ہی ہیلدی ریسپی ہے فائدہ مند ہے تو ضرور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا کہ آپ سب کو کیسی لگی ہے آج کی ہماری یہ ریسپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو یہ ریسپی ضرور پسند آئی ہوگی تو ریسپی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ